بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم رب شرح لی صدی و اصیر لی عمری و حلو لغدت ملسانی افقہ قولی اسلام علیکم بسم دوستو یہ جو استراب کی میں بات کر رہا ہوں یہ بیسیکلی دیکھیں عطا ہے رب تعالیٰ کی عطا ہے بیچینی رب تعالیٰ کی عطا ہے آپ کے اندر سے جو ابھی بیچینی آ رہی ہے اور آپ اپنے آپ کو لاغر محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو بے وقت محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو نون امپورٹنٹ محسوس کرنا شروع کرتے تھے ہیں جو آپ کے اپنی کے اندر کی بیچینی ہے جو آپ کو یہ ریالائز کر آئے کہ بھائی جان you are not what you think you are right now تم اس سے بہتر ہو رب تعالیٰ رب تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے سورہ دین میں لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ او بھائی میں نے تجھے آلہ درجے میں بنایا ہے یہ کائنات تھوڑا سا سوچیں یہ کائنات اس کے بعد زمین اس کے بعد آپ کا آپ کا ملک آپ کا شہر آپ کا محلہ آپ کا گھر آپ کا کمرہ آپ کی اپنی ذات آپ کا قلب اتنے بڑے لیول سے اتنے چھوٹے لیول تک آ جائیں تو یار آپ کی اپنی ذات کنیکشن آپ کی اپنی ذات یونیورس آپ کی اپنی ذات آپ کی اپنی ذات آپ کی اپنی ذات آپ کی اپنی ذات ہم ساری زندگی گزارتے ہیں سو کالڈ علم حاصل کرتے ہیں وہ علم ہم کس مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں کیا جب آج ہم اپنے بچے بھیجیں تو کیا ان کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے سکول بھیج رہے ہیں یا اچھا انجینئر اور پروگرامر اور ڈاکٹر اور لائر اور بغیرہ بھیجنے کے لیے سکول بھیج رہے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا میں اس کو علم نہیں کہتا knowledge ہے education ہے لیکن پھر بھی جو علم حاصل ہم نے کیا وہ دنیا کے لیے تھا اس کے وجہ سے جو شعور ہمیں ملا وہ دنیا کے لیے تھا اس کے وجہ سے جو روزگار ہمیں ملا وہ دنیا کے لیے تھا اس کے وجہ سے جو پریشانیاں آئیں وہ دنیا بھی پریشانیاں ہیں اب جب ہمارا خالق ہی ربطالہ ہے اور اس نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے ہمارے لیے رزق کے مواقع فراہم کی ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اتنی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اس کے بیسس میں ہمیں روزگار بھی دیا سب کچھ دیا تو جب ہمیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کس کی طرف جاتے ہیں ہم وہ ٹوکری اٹھاتے ہیں جس میں اتنی دوائیاں پڑی ہوں سکون کی سکون وہاں نہیں ملتا سکون وہاں ملتا ہے جہاں ربطالہ تمہیں چاہتا ہے کہ آؤ میری طرف جو تمہاری مسترب روح ہے اس کو میں ٹھکانے لگاؤں گا میں اس کو سکون دوں گا بکوز میرے قرب سے تمہیں سکون ملے گا میں نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے میں نے تمہیں اپنے علم سے نوازا ہے میں نے تمہیں شعور دیا ہے میں نے ہی تمہیں عطا کی ہے یہ پریشانی میں نے ہی تمہیں عطا کی میں عطا کا لفظ یوز کر رہا ہوں عطا کی ہے یہ پریشانی عطا کی ہے یہ توفیق کہ تم مسترب ہو جاؤ تمہاری روح مسترب ہے پریشان ہے اور تمہیں اپنے آپ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور تمہیں اپنا آپ ملے گا کہاں پہ جب میرے قریبوں کے اور میرے قریب کیسے آگے تو دوستو اس کا بہت حسن سا حل ہے جو تو آپ کے ڈپریشن اور انسائٹیز کا حل بھی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی آج ہی آج رات کو جب سارے سو جائیں عشاء کی نماز پڑھیں چاہیں کوئی نماز نہیں پڑی آج پڑھیں اللہ آپ کو توفیق دے آج پڑھیں پھر ایک گھر میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں لوگوں سے دور ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں سوتا اپنے ڈرائنگ روم میں چلے جائیں بیٹھیک میں چلے جائیں جو بھی آپ کے گھر کا حصہ ہے جمن میں جا کے نہ بیٹھیں گے نمونی آج جائے گا آج دن پھر مجھے کوسیں گے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں کچھ پڑھنا نہیں آتا کچھ بھی نہ پڑھیں اپنے موبائل فرم کو پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں کچھ ذکر نہیں آتا کچھ بھی نہ پڑھیں کوئی صورت نہیں آتی نہ پڑھیں کچھ بھی نہ پڑھیں صرف اور صرف اللہ تین دفعہ آنکھیں بن کر کے اس طرح اللہ کو پکارو اللہ کے نام سے ہی اللہ کو پکارو اللہ کہ آپ کو دل تک وہ بات جائیں اور پھر اپنے رب کے ساتھ تھوڑی گفشت لگا دو دیکھو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کے سامنے اسی اسی صفت میں آتا ہوں جو وہ مجھ سے گمان کرتا ہے یا ولیوں کی صفت دوستی کی صفت ہے ہاتھ بڑھانے کی صفت ہے سہارہ دینے والی کی صفت ہے یا ودودوں کی صفت ہے رب تعالیٰ کی دوستی نے بھانے والی کی صفت ہے ایک دفعہ پکار کے تو دیکھو میڈیٹیشن کہلیں اس کے بعد جو بھی دن میں کوئی بھی پریشانی آئے اپنے لئے دو تین منٹ فیلحال دو تین منٹ پانچ منٹ زیادہ سے زیادہ رب کے ساتھ تھوڑا سار ربط پانانے کی کوشش کرو کچھ نہ پڑو کچھ بھی نہ کرو صرف اس کو پکار لو اور یہ دل میں یہ تہیہ کر کے پکار لو کہ میرے پروردکار تو نے مجھے تخلیق کیا ہے تو نے مجھے پریشانی آتا کی ہے تو نے مجھے یہ استراب دیا ہے تو ہی مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق دے اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق دے مجھے اپنے رنگ میں لانے کی اپنے رنگ میں آنے کی توفیق دے اور تو میرا اس میں مددگار ہو جاؤ صرف ایک دفعہ رب کو پکار کے تو دیکھیں اللہ 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 موڑ دینے ناف امید کرتا ہوں اس نے لائک کی کچھ باتیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں اس کے ویسے آپ کو کچھ سہولت ہو آپ کو کچھ رہنمائی ملے حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت آپ کے سامنے اپنی لاعلمی کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی اور شعور دے اور علم دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کے لئے بھی یہی دعا ہوں کہ آپ کو اپنی پریشانیوں سے اپنے 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 معاملات میں بہتر علانے کے لئے رب تعالیٰ کی طرف رب کا کی توفیق ملے اپنے 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 چلیہ رکھیں گا ہیارو رکھے گا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ